بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور ایسا نہیں تھا کہ اس فائنل میں پاکستان کی ٹیم کے جیت کے امکانات نہیں تھے مسئلہ یہ تھا کہ ہوم گراؤنڈ پر نیوزلینڈ کی ٹیم فیوریٹ ضرور تھی آئی سی سی کی ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں نیوزلینڈ کی ٹیم پانچوے اور پاکستان ٹیم تیسرے نمبر پر ہے لیکن پاکستان ٹیم کے میڈل آرڈر کے مسائل یہ وہ چیزیں تھیں جو نیوزلینڈ کی ٹیم کو یہاں پر آن پیپر ایس کمپیر پاکستان فیوریٹ قرار دے رہی تھی لیکن ٹیبل ٹرنز ہوئے اور نیوزلینڈ کی ٹیم کو آج ان کے جو سلامی بلے باز ہیں ڈیویڈ کونوے اور ان کے ساتھ فن ایلن وہ جناب آج ایک اچھا شٹارٹ فرام کرنے میں ناکام رہے اور پاکستان کی بالنگ کو ورلڈ کلاس کہتے ہیں پاکستان کی بالنگ نے آج اس ورلڈ کلاس کا بھرم نہیں رکھا بہترین مظاہرہ کیا فن ایلن آؤٹ ہوئے پھر اس کے بعد ڈیویڈ کونوے جو کہ اس ٹرائی سیریز کے ٹاپ سکورر تھے اور وہ جناب آؤٹ ہوئے اور راج مارٹن گپٹل کی جگہ ٹیم میں شامل ہونے والے ٹیم کے کپتان کین ویلیمسن جو ٹوس آ رہے تھے اور ان کو بابا رازم نے پہلے بلے بازی کی دعوت دی تھی انہوں نے آج ایک کپتان ایننگ کھیلی اور کپتان ایننگ کھیل کر انہوں نے نیوزلینڈ کی ٹیم کو جناب ایک سو ترے سا ٹرنس تک لے جانے میں اگر میں یہ کہوں کہ مرکز ہی کردار ادا کیا تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اکیاسی میں ٹی ٹوئنٹی انٹرناشنل میں یہ ان کی پندر وی ٹی ٹوئنٹی فیفٹی تھی 38 گیندوں پر انہوں نے ایک سو پچپن کے سٹرائک ریٹ سے چار چوک اور دو چھکو کے ساتھ انسر ٹرنس سکور کیے تیز کھیلنے کی کوشش میں وہ پویلین لوٹے پھر ان کا اچھا ساتھ دیا گلین فلپس نے انتیس سنس سکور کیے مارک چیپمن جو تھے انہوں نے انیس گیندوں پر پچیس سنس سکور کیے لیکن صحیح معنوں میں اگر میں بات کروں تو جناب پاکستان کے جو فاس بولر تھے انہوں نے آج ایک بار پھر وہ کردار ادا کیا جس کی ان سے توقع کی جاتی ہے اگرچہ ابھی شاہین شاہ افریدی ہمارے فاس بولنگ اسکورٹ کا حصہ نہیں بنے لیکن حارس روف آسم بہتری غیر معمولی اور ڈیتھ اوور میں تو کل پاکستان کے بولر نے بنگلدیش کے خلاف شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور آج کرائس چرچ میں وہ مظاہرہ ایک بار پھر ہمارے فاس بولر کی طرف سے دکھائی دیا کل وسیم نے تین رن دیئے آخری اوور میں اور آج حارس روف نے اس کارکردگی کو دور آیا چار اوور میں نسیم شاہ نے 38 رن دیئے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا دس ڈاٹ بولنے انہوں نے کی پھر اس کے ساتھ حارس روف نے چار اوور میں 22 رن دیئے دو وقت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بارہ ڈاٹ بولنے کی اور محمد وسیم نے چار اوور میں 37 رن دیئے وکٹ لیس رہے بٹ انہوں نے جناب دس ڈاٹ بولنے کی ان تین فاس بولر نے اس میچ میں 32 ڈاٹ گیندے کھیلنے پر مجبور کیا نیوزلینڈ کے میکسمنوں کو آلموس 5.2 اوور بنتے ہیں یہ پاکستان ٹیم کو جناب جیت کے لیے اس میچ میں 114 رنس کا عدف ملا تھا رنس اتنا نہیں تھے وہ ہمارے کپتان بابر آزم عمومن کہتے ہیں کہ دس رنس شاٹ تھے پندرہ رنس شاٹ تھے تو میرا خیال ہے کم از کم پندرہ رن نیوزلینڈ کی ٹیم یہاں شاٹ تھی لیکن نیوزلینڈ کی فیلڈنگ میں ایبیلیٹی ان کی بولنگ میں اہلیت کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ نف اسکور تھا اور اس اگلے کرس چرچ کرکٹ گراؤنڈ پر مشکل تھا پاکستان کے لیے آغاز ایک بار پھر بابر اور ان فارم رزوان نے پاکستان کو فراہم کیا لیکن بابر آزم آؤٹ ہوئے پھر شان مسود آؤٹ ہوئے لیکن رزوان بڑی نہیں کھیلنا چاہ رہے تھے وہ ال بی ڈابلیو آؤٹ ہوئے مایکل بریسویل کی بول پر لیکن اس کے بعد جو نیوزلینڈ کے ساتھ ہوا شاید انہوں نے سوچا نہیں ہوگا جی بلکل اس ٹورنمنٹ میں مسلسل فروپ نینے والے حیدر علی نے ان کو سرپائز کیا پندرہ گیندوں پر تین چھکوں چوکور دو چھکوں کے ساتھ دو سو چھے کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ انہوں نے اکتیس سنزر سکور کیے بیر معمولی گھار کردگی کا مظاہرہ کیا حیدر علی نے اور انہوں نے نیوزلینڈ کو بتایا نیوزلینڈ کے کھلاریوں کو کہ بھائی صرف آپ ہی ایسے نہیں کھیلتے ہم بھی کھیل سکتے ہیں ایسے اور 38 سنزر آکر بائیس گیندوں پر نوٹ آؤٹ رہے محمد نواز دو چھوکے تین چھکے ایک سو بات تر ان کا سٹرائک ریٹ رہا اور پاکستان ٹیم جو تھی وہ یہاں پر نیوزلینڈ کو ہرانے میں کامیاب رہی اور پاکستان ٹیم کی اس جیت کے ساتھ اگر میں یہ کہوں اس جیت کی ہمیں اس اعتبار سے خاص ضرورت تھی کیونکہ اب ہماری اگلی منزل جو ہے وہ آسٹیلیا ہے اور 23 تاریخ قوم آسٹیلیا میں میلبن کرکٹ گراؤنڈ میں روایتی اری بھارت کے ساتھ گروپ ٹو میں اپنا پہلا میچ کھیلنے جا رہے ہیں میدان میں اتر رہے ہیں بھارت کی ٹیم اس وقت پوائنٹ سٹیبل پر پہلے نمبر پر ہے پاکستان تیسرے نمبر پر ہے اور نیوزلینڈ کی اس جیت کے بعد definitely اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان ٹیم کا حوصلہ جو ہے وہ بڑھا ہوگا اور بھارتی کیمپ میں اگر میں یہ کہوں کہ کچھ تھر تھلی سی ضرور ہوگی جو پاکستان ٹیم کی کارکردگی رہی ہے تو یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا پاکستان ٹیم نے جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا اس کے لیے پاکستان ٹیم جناب شہرت رکھتی ہے اور پاکستان کے بولرز تو اپنا رول بہت شاندار انداز میں آدھا کر رہے ہیں بات آج اس میڈل آرڈر نے جناب سرپرائز کیا نیوزلینڈ کی ٹیم کو جس کے بارے میں کام تاثر یہی ہے جناب یہ کلک نہیں کر رہا اس کا پروپلم ہے بات اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارا میڈل آرڈر جو ہے وہ نیچے سے نیچے چل گیا ہے پرفارمنس تو ان کی تھی نہیں پہلے اور اب جب سے ہم نے نواز کو بیٹنگ آرڈر میں پرموٹ کیا پھر شداب کو ہم نمبر چار پر کھلا رہے ہیں تو اب جو کمبینیشن ہمیں بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ یہی ہے جناب کہ ہمارا میڈل آرڈر جو ہے وہ نیچے جائے گا اور حیدر علی جو ہیں انہوں نے اپنے لیے مواقع پیدا کیا ہے اور ایک اکتیس رنس کی ایننگ نے ان کو ورلڈ کپ کے پندرہ میں رکھنے کا جواز پیدا کر دیا اس پر ایک الگ سے ویڈیو کریں گے پاکستان ٹیم کی اگر میں بات کرتا ہوں تو پاکستان ٹیم کو جیت کی ضرورت تھی اور نیوزیلینڈ کے خلاف جس طرح کی غیر معمولی کارکردگی کا ٹیم نے مظاہرہ کیا ہے اور ایک ٹیم ایفورٹ ہمیں یہاں پر دکھائی تھی ایڈم مل نے نہیں کھیلے آج اور نیوزیلینڈ کے لیے جناب ان کی کمی کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا گیا لیکن اوورال اگر دیکھا جائے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں وہ جو مومنٹم والی بات ہم کرتے ہیں وہ آج ہمیں دکھائی دیا اور پہلے دس اوور میں ہم نے سکسٹی فور تھی کیے تھے اگلے دس اوور میں ہم کو ایک سو اکرن چاہیے تھے یہ ہمارا پرابلم ہے ہم پہلے دس اوور میں جو ہیں وہ صحیح انداز میں کیلکولیٹ نہیں کرتے چیزوں کو صحیح انداز میں چیزوں کو لفٹ نہیں کرتے تاکہ آخری دس اوور میں ہر بار نواز سکور نہیں کریں گے ہر بار حیدر علی جو ہے وہ پندرہ گندوں پر اکتیس نہیں کریں گے چھکے چوکوں کی بارش نہیں ہوگی کبھی اس کا اولڈ بھی ہو سکتا ہے تو ہم اس فورمولے کے ساتھ جیت تو رہے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن کبھی یہ فورمولا فیل بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے خود کوچ سکرین مشتاف صاحب اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جب پاکستان ٹیم کو ٹو ہنڈرڈ چیز کیا ہم نے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں دوسرے ٹی ٹو انٹی انٹرنیشنل میں اور اگلی روز پاکستان کو اگلی میچ میں جو ہے وہ بلکل ون سائیڈڈ ناکامی سے انگلیش ٹیم نموین علی کی خیادت میں دو چار کیا تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بولی انہوں نے کہا یار پلان ہوتے ہیں کبھی آپ پلان کر کے آتے ہیں اس میں آپ کامیاب نہیں ہوتے کبھی ہم پلان کر کے آتے ہیں اس میں ہمیں کامیابی مل جاتی ہے تو شاید آج نیوزلینڈ کے ٹیم کو ڈیویڈ کونوے اور فن ایلن کے ساتھ جو امیدیں تھیں وہ چپن نہیں کر سکے لیکن کپتان نے لفٹ کیا لیکن جب بھی مومنٹم بن رہا تھا ہمارے جو فاس بولر تھے وہ رائٹ ٹائم پر ہمیں وکٹ بائے کر کے دے رہے تھے اور نیوزلینڈ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک رہے تھے لیکن یہ بھی تو یاد رکھنے کی بات ہے جو موسم میں سخت نیوزلینڈ کا ہے میبی وہ موسم آسٹیلیا میں نہیں ہو وہاں پر رنس کی بارش ہو تو یہ جو رزوان اور بابر کا کامبینیشن ہے اگر وہ اس پلاننگ کے ساتھ کھیلیں گے جس کے بارے میں چیئرمن کرکٹ بورڈ رمیزا سنداجہ کہتے ہیں کہ ہم اسی انداز میں کھیلیں گے کیونکہ ہماری جو کامیابی کا آپ ریشو دیکھیں وہ اسی انداز میں کھیلتے ہوا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے لیکن کبھی چیزیں آپ کے اگینز بھی جا سکتی ہیں کبھی آپ جس انداز میں کھیل رہے ہیں آپ کے لئے مسائل بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ نیوزلینڈ کے خلاف میچ میں ہم نے دس رن فی اوور کے ساتھ آخری دس اوور میں ٹارگٹ حاصل کیا تو پاکستان ٹیم کو جیت مبارک ہو کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جیت جو ہے جناب آپ کا حوصلہ بڑھاتی ہے پاکستان ٹیم کا حوصلہ بھی بڑھا ہوگا اور پاکستان ٹیم نے یہاں پر آپ نے آپ کو بہترین ثابت کیا رینکنگ میں ہم نیوزلینڈ سے بہتر ہیں ہم نے اسے بہتر پرفارمنس دی اور ہم نیوزلینڈ میں جیت کر اب آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹونٹی میں وہ انٹر ہونے جا رہے ہیں بائی دوئے ہمارے کیاپٹن پہلے جائیں گے آسٹیلیا ٹیم ایک دن کے بعد ٹیم پریزبین بابر آزم میل بن جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر جو کپتان ہیں ان کی پریس کانفرنس ہے تو یہ ایک طریقہ کر رہا ہے تو بابر آزم دیفنیٹلی بڑے تمتراخ کے ساتھ احتماط کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں جائیں گے ان سے ٹیم کی کامیابی پر بھی سوال ہوگا ان کے ٹیم کے میڈل آرڈر کے اوپر بھی سوال ہوگا ان کی پلاننگ کے حوالے سے بھی سوال ہوگا انڈیا پاکسان میچ کی اوپر بھی بات ہوگی تو ڈیفنیٹلی اپر اینڈ ان کا ہوگا اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں ہوم گراؤنڈ پر آستیلیا اور جنوبی افریقہ کو ہرا کر وہ آ رہے ہیں دو ٹروفیاں ان کے کریڈٹ پر بھی ہیں ان کی ایکاؤنٹ میں بھی ہیں ہم نیوزلینڈ کو نیوزلینڈ میں ہرا کر ٹروفی لے کر ورلڈ کپ سے پہلے جو ہے وہ آستیلیا آ رہے ہیں تو یہ اچھی چیزیں ہیں اور پاک انڈیا میچ پر سب کی نگائیں مرکوز ہیں آفٹر نائن ڈیز ہر کوئی جان رہا ہوگا کون سی لائن اپ ہے کون کھیل رہا ہے کون بیٹھ رہا ہے کیا پلاننگ ہوگی کون نمبر چار پر کھیلے گا پاکستان اپنے میڈل آرڈر کو سیکیور کرنے کے لیے کیا سوچ رہا ہے بھارت کس پلاننگ کے ساتھ میدان میں اترے گا کیا ہارتک پانڈیا اسی پلاننگ کے ساتھ پاکستان کی خلاف بال کریں گے اور اس طرح کی باتیں آپ سنتے رہیں گے اور یہی شاید پاک بھارت کرکٹ مقابلوں کا حسن ہے بلکل جناب چیزیں اپنے جوبن پر ہوں گی لیکن پھر میں واپس آ جاتا ہوں آپ ہر وقت جناب اپنا بیس نہیں دے سکتے کرکٹ ٹیم گیم ہے اور آج بابر اور رزوان نے اس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا لیکن آج نواز نے اپنی ریسپونسٹیبلیٹی کو اون کیا آج جناب ہیدر جو اس ٹورنمنٹ میں ٹوٹل فلاک تھے اور لگ رہا تھا کہ ہیدر جو ہیں ان کو فخر کیلئے جگہ خالی کرنی پڑے بائی دوئے تبدیلی ہو رہی ہے پاکستان ٹیم میں کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے تو پاکستان ٹیم میں اب جو کومبینیشن مجھے بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ ایک اکتیس ان پندرہ گیندوں پر ہیدر جو ہے ان کو آج نین بھی بڑی اچھے آئے گی وہ بہت سکھا سانس لیں گے اور ان کے اوپر جو کرٹیسزم ہو رہا تھا ان کو جو مواس کے مسلسل مل رہے تھے مینجمنٹ ان پر اعتماد کر رہی تھی انہوں نے ڈیلیور کیا ہے تو اچھے پلیئر ہیں ینگ پلیئر ہیں نہیں ہو رہی تھی پرفارمنس لیکن آج انہوں نے چھکے بھی مارے آہ چھکوں میں مجھے یاد آیا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ٹاپ ٹرینڈ میں رہے ہمارے جو فرما ٹیسٹ پاس بولر اور کیپٹن کوچ وکار یونو صاحب ہیں ڈیورنگ کومنٹری انہوں نے کہا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ سٹرائک ریٹ کا ایوریج کا گیم ہے مومنٹم بننے کا تو ہم یہی کہتے رہے ہیں ہم میرے اکٹریٹر پر جا کر دیکھیں میں نے اپنے ٹاپ تین بیٹسمنوں کا شیئر کیا تھا سٹرائک ریٹ اور نیوزلینڈ کے ٹاپ تین بیٹسمنوں کا سٹرائک ریٹ شیئر کیا تھا جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ کہ نیوزلینڈ کی ٹیم کا آج میڈل آرڈر ڈیلیور نہیں کر سکا مارک چپمن انڈر تھرٹی آؤٹوے گیون فلپس بڑی نگ نہیں کھیل سکے اور پاکستان کا جو میڈل آرڈر تھا اس نے ریسپونٹ کیا بگ ڈیفرنس یہی وہ چیز تھی جو پاکستان کو نیوزلینڈ سے پیچھے کر رہی تھی اور نیوزلینڈ کو اس ماک میں فیوریٹ کرا دے رہی تھی پھر اس سوڈی کو انہوں نے کھلایا میچل سینٹنر نہیں کھیلے مایکل بریسویل نے اپنا رول بڑے اچھے طریقے سیدہ کیا بٹ اس سوڈی نے 50 پلس رنز دیئے اور ہمارے جو بیکسمن ہیں وہ سپینر کو اچھا کھیلتے ہیں اور آج اس سوڈی جو تھے وہ ایکسپنسیب رہے اور اتنے ایکسپنسیب رہے کہ وہ نہیں ڈیفنڈ کر پائے اور وہ جو مومنٹم بنا اس سوڈی کی پٹائی سے پاکستان کی جیت کا اس کو ہم بلکل نظر انداز نہیں کر سکتے تو بہرحال جناب آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو پاکستان کرکٹ ٹیم نے نیوزلینڈ میں ٹرائس سیریز ٹورنمنٹ جیت لیا ہے بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں تھا لیکن بہرحال کرکٹ کا کھیل ہے اور کرکٹ کی کھیل میں سرپرائزز آتے ہیں امید کرتے ہیں یا ایسی سی ویڈی ٹورنٹی میں بھی پاکستانٹی میں ایسے ہی سرپرائز دے گی ایسی ہی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی بیسٹ ویشیس ٹیم پاکستان کے لیے بابر آزمینڈ کامپنی کے لیے اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یا حسینی آپ سے جائزت چاہے گا پاکستان زندہ بات